اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس فون کے ساتھ ہم بیک کومنگ کے لیے پف کیسے کٹیں گے یہ ایک بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی مزیکہ ہے جس کو میں اپنے بالر پر استعمال بھی کرتی ہوں جیسے کہ لوگوں کو اکثر اتراز ہوتا ہے کرائنٹس کو کہ ہمارے بالوں کو ہمارے بال خراب ہو جاتے ہیں ٹیچ کرنے کے بعد بیک کوم جیسے بالوں کو ٹیچ کر کے کی جاتی ہے فل بالوں کو ٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد بال کافی خراب ہو جاتے ہیں اکثر کرائنٹس کہتی ہیں کہ بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں ان کو کنگی کرتے ہوئے تو اس کے لیے ایزی طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ ایسے یہ عام پینٹس واری شاپ سے بھی مل جاتا ہے یہ فوم اگر آپ وہاں سے نہیں تو آپ کسی بھی میٹرس وغیرہ جیسے فوم وغیرہ سوفوں کے لیے ملتے ہیں وہاں سے فوم پرچیس کر سکتے ہیں اس کے ویسے پینٹس شاپ سے یہ لینا زیادہ ایزی ہے تو یہ میں یہ والا لے کے رکھتی ہوں اپنے پالر پہ یہ دیکھیں جی اس کو ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے کٹیں گے سب سے پہلے یہ اس کا یہ پیس پورا ہم نے نکال لینا ہے اس کینچی کی مدد سے میں آپ کو ابھی کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اب یہ میں نے یہ کینچی لی ہے اس کو ہم اس طرح سے در سے کٹنا سٹارٹ کریں گے اگر کینچی کے ساتھ آپ سے نہ کٹیں ایزی لی تو آپ کسی کٹل کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس فوم کے فوم کو کٹنے کے لیے اس حصے کو علاق کرنے کے لیے جب ہم اس حصے کو کٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں سے بیک کوم کے لیے ایک فوم کٹیں گے ایک پوف کٹیں گے اس طرح سے اس کو درمیان سے بھی پھر کٹیں یہ دیکھیں یہ پوف میں نے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ سے سائٹ سے میں نے یہ نکالا ہے یہ اب یہ اتنا موٹا آپ نے کٹنا ہے اور اس کے پاچ یہ دیکھیں اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے اس طرح سے سٹارٹ کریں گے کٹنا اس کو ایسے گلائی شیپ میں کٹیں گے اس کو اس طرح گول شیپ میں کٹتے جانا ہے بلکل نیٹ نیٹ یہ دیکھیں یہ کٹ چکا ہے اور اس کو تھوڑا سا جب آپ کو لگے کہ دونوں سائٹ برابر نہیں ہیں تھوڑا سا سائٹ سے کٹ لیں دونوں سائٹ سے جہاں سے آپ کو لگے کہ یہ برابر نہیں پھر اس کو یہاں سے ہلکا سا کار دینا ہے اس کی نوک کو ختم کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ جو باہر نکلی ہوئی تھیں اس کو گلائی میں کر لینا ہے یہ اب ہمارا پف تیار ہے اس بیک کوم میں رکھنے کے لیے دیکھیں آئی ہوب کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی سے میں اس جانل کو سبسکرائب کر لیجی اور پیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور ایسی ہی ٹپس اور سیکریٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہا ہوں تھنکس پور وچنگ اللہ حافظ